اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل العقدہ تم مل لسانی یفقہو قولی نہیتی محترم ساتھی و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم سورة توبہ کو پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آیتیں آیت نمبر 87 اور 88 ان کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سب کوشش شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ردو بیعن یقونو مع الخوال فی و تبیعا علا قلوبهم قلوبهم فهم لا یفقہون لیکن الرسول والذین آمنوا ماہو جاهدوا بیموالهم وعنفسهم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ شاء اللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں ردو بیعن یقونو اور وہ راضی ہوئے اس بات پر کہ وہ مع الخوال فی کہ وہ بیٹھے رہیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ یعنی وہ اس بات پر راضی ہوگے جو پیچھے رہنے ہیں یعنی جنگ میں جانے کا حکم ہوا جو پیچھے رہ گے بچے عورتے اور بزرگ لوگ یعنی وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں وَتُبِعَلَى قُلُوبِهِم اور مور لگا دی گئی ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَفْقَهُون تو نہیں وہ سمجھ دے یعنی مکمل تردما کیا ہوا یہ اس بات سے خوش ہے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں یا پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن الرسول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاهُ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو ان کے ساتھ ہے ایمان لائے جَاهَدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ جَهَاد کے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَوَاتِ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لئے بلائیں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے ہیں یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا البتہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا اور یہی ہے جن کے لئے رحمتیں اور برکتیں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تکا جی اعمنت باللہ صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی موسیقی